ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دی دور پیدا محترم سامین و ناظرین سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے تقریباً سبھی مسلمان واقع ہیں ان کے کارہائے نمائیہ کو تسلیم کرتے ہیں اور ان کا اطراف کرتے ہیں لیکن ان کے والد گرامی نجم الدین ایوب کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم گورنر نجم الدین ایوب کی زندگی کے بارے میں جانے جن کے زیر سایہ اور تربیت میں رہ کر ایک بچہ آگے چل کر سلطان صلاح الدین ایوب کہلاتا ہے اور اس کی سلطنت ایوبی سلطنت کہلاتی ہے اور وہ مسلمانوں کا محسن ایسے ہوتا ہے کہ وہ قبلہ اول کو آزاد کرواتا ہے تو بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی طرف نجم الدین ایوب زندگی کا طویل عرصہ شادی سے انکار کرتے رہے ان کا بھائی اسود دین شیر کو ان کے پاس آتا اور پوچھتا کہ آپ شادی کیوں نہیں کرتے جواب میں نجم الدین کہتے کہ میں کسی کو اپنے قابل نہیں سمجھتا ایک دن اسود دین نے کہا کہ میں آپ کے لئے دو رشتے لے کر آیا ہوں نجم الدین نے پوچھا بھلا بتاؤ تو صحیح کن کا رشتہ ہے تو بھائی نے کہا سلطان ملک شاہ بن سلطان محمد سلجوکی کی بیٹی کا رشتہ یا پھر وزیر اور ملک کی بیٹی کا رشتہ حاضر خدمت ہے جو آپ کو قبول ہو آپ اس سے نکاح کر لیجئے لیکن بدلے میں نجم الدین نے کہا میں ان کو بھی اپنے قابل نہیں سمجھتا تو بھائی نے پریشان ہو کر پوچھا کہ تمہیں کیسی لڑکی چاہیے اس پر نجم الدین نے کہا مجھے وہ لڑکی چاہیے جو میرا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جائے اور اس سے میرا ایک ایسا بیٹا پیدا ہو اور ایسا بہادر شہصوار ہو کہ مسلمانوں کے قبلہ اول بیت المقدس کو آزاد کروائے یہ سن کر گورنر نجم الدین کا بھائی اس کا مون دیکھتا رہ گیا اور حیران ہو کر پوچھا بھلا تمہیں ایسی لڑکی کہاں ملے گی تو نجم الدین نے کہا اگر نیت میں خلوس ہو تو انشاءاللہ اللہ تعالی نصیب کرے گا ایک روز گورنر نجم الدین ایک مسجد میں امام صاحب کے پاس بیٹھے تھے اور کسی مسئلے پر بات چیت کر رہے تھے یہ اچانک مسجد میں ایک باپردہ لڑکی داخل ہوئی اس نے سلام کیا اور امام صاحب کو الہدگی میں ملنے کی درخواست کی امام نے نجم الدین سے اجازت طلب کی اور اس لڑکی سے ملاقات کے لئے ایک طرف ہو گئے جہاں پردے کی پیچھے لڑکی نے امام صاحب سے جو گفتگو کی وہ نجم الدین بھی سن سکتا تھا امام صاحب نے پوچھا بیٹی تم نے اس رشتے سے انکار کیوں کر دیا جو میں نے بھیجوایا تھا اے ہمارے امام بلا شبہ وہ لڑکا عالی نصب اور اچھے خاندان کا تھا لیکن وہ میرے قابل نہ تھا امام صاحب نے حیران ہو کر دریافت کیا کہ بیٹی پھر تمہیں کیسا لڑکا چاہیے ہے تو لڑکی نے بڑے اتمنان سے کہا اے ہمارے پیشوا مجھے ایک ایسا لڑکا چاہیے جو میرا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جائے اور اس سے میرا ایک ایسا بیٹا پیدا ہو جو مسلمانوں کے کبرہ اول کو آزاد کروائے نجم الدین نے جب یہ باتیں سنی تو اس کو تو یہ باتیں اپنے دل کی باتیں معلوم ہوئیں اس نے اسی وقت امام صاحب سے درخواست کی کہ اے ہمارے پیشوا میں اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں اس پر امام صاحب نے قدر پریشان ہو کر کہا کہ اے سلطانوں کے سلطان نجم الدین یہ لڑکی ہمارے علاقے کے سب سے غریب گھرانے کی لڑکی ہے لہٰذا یہ لڑکی آپ کے قابل ہرگز نہیں ہے امام صاحب کو یہ بھی معلوم تھا کہ نجم الدین نے بڑے بڑے سلاتین اور عمراء کے رشتے ٹھکرا دیئے ہیں لیکن نجم الدین اپنے فیصلے پر ڈٹے رہے اور انہوں نے بخشی اس غریب لڑکی سے شادی کر لی پھر تاریخ گواہ ہے کہ ان دونوں کے گھر ایک ایسے لڑکی نے جنم لیا جس نے بڑے ہو کر سلطان صلاح الدین ایوبی کا لقب اختیار کیا آج اس کو دنیا کے تمام لوگ سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتے ہیں اور دنیا کے تمام مسلمان سلطان صلاح الدین ایوبی کا یہ احسان کبھی بھلا نہیں سکتے کہ اس نے مسلمانوں کے قبلہ اول کو آزاد کرایا تھا یہ غازی یہ دیرے پرسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی دونیم ان کی ٹھوکر سے سہرا اور دریہ سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سے رائی